میں جاتے جاتے آخر میں ایک نظم جو ان دنوں پوری دنیا میں بہت سنی جا رہی ہے اور میرا دل کے بھی بہت قریب ہے ہم آپ تو یہاں سکون سے بیٹھ کر کے افتار کر رہے ہیں لیکن دنیا کے کسی حصے میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں بچوں کے پاس نہ افتار کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے نہ رہنے کے لیے چھت ہے لگاتار زندگیاں اجڑ رہی ہیں ایسے میں میں بہت خوبصورت اور بہت مقدس جگہ کھڑا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں بطور دعا ایک نظم آپ کو سنا دوں اور وہ میرا فرض بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی دعاوں کے ہاتھ بھی میری اس نظم کے ساتھ شامل ہوں گے تو شاید قبولیت کے آثار بڑھ جائیں گے میں نظم سناتا ہوں اور اللہم اقبال کی بہت مشہور نظم ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری میں اس کے ایک مصرے سے ایک ملک جو دنیا میں اجڑا اجڑا سا ہے اس کے لئے نظم پڑھتا ہوں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری سن لے تو آج یہ پریاد خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے سیکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا سیکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا افقت تیرے بھرو سے ہے فلسطین کھڑا کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدایں سن لے اے خدا دبلہ اول کی دعایں سن لے تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا رات کی کوک سے سورج بھی نکل آئے گا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری آخری بند پڑھا تو اس نظر کا کہ دو دھمو ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں ایسے ایسی تصویر ہیں ایسے ایسے ویڈیوز ہماری آنکھوں کے سامنے کہ دو دھمو ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں